کرسپی کرنچی زبردست بازار جیسے ہارٹ ونگز اگر آپ بھی گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو دیکھئے میری ریسپی کو فل اور اس کو ایز اپ سٹیپ با سٹیپ فالو کیجئے اور بنائیے گھر میں ونگز کرسپی ونگز السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھیں اور یہ جو وبا آج کلافہ کی صورت میں ہم پہ آئی ہوئی ہے اللہ پاک اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھیں آمین سوم آمین اس دعا کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ہارٹ ونگز ونگز میں نے آپ کو پہلے بھی بنانا سکھایا ہے لیکن یہ والا طریقہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور آپ کہہ لیں کہ یہ ایک سٹیپ میں ہی سارا کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے سمپل آپ نے ونگز کو مرینٹ کر کے رکھنا ہے یہ ساری چیزیں لگا کے جو میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد آپ نے صرف اس کو میدہ ڈرائے میدہ آپ نے اس کے اوپر لگا رہا ہے اور جسٹ آپ نے فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اندر ہم یہ دو کلو میں نے ونگز لیے ہیں ٹھیک ہے اس میں دونوں ٹائپ کے ونگز ہیں یہ دو ہڈی والے ونگز اور یہ ایک ہڈی والا ونگز ٹھیک ہے یہ اس کو نبلٹ بولتے ہیں اور یہ سمپل ونگز اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے جتنا نمک یہ دو کلو ونگز کا میں آپ کو فارمولا دے رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ تقریبا ہاف تی سپون کے جتنی جائے گی کالی مرچ کالی مرچ کا پاوڈر اس کے ساتھ اس کے اندر چائنا سالٹ ہم ایڈ کریں گے چائنا سالٹ جو ہے وہ اوپشنل ہے اگر آپ بلکل بزار جیسا ٹیسٹ چاہتے ہیں تو آپ یہ ڈال لیں اگر نہیں چاہتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ جو ہے ہاف تی سپون کے جتنا ہم اس کے اندر ڈالیں گے چائنا سالٹ اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سرکہ سرکہ ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے تقریبا ٹو ٹیبل سپون ہی چلی ساوس کسی بھی آپ برینڈ کا چلی ساوس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں اس کا مین جو انگریڈینٹ ہے جس سے اس کا فلیور بلکل بزار جیسا آتا ہے وہ ہے لیسن کا پاوڈر آپ نے لیسن کا پاوڈر ہی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہاف تی سپون کے جتنا میں لیسن کا پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ اس کا جو لاسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے وائٹ پیپر یعنی کہ سفید مرچ یہ میں ڈالوں گی تقریباً اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ وائٹ پیپر موجود نہیں ہے تو آپ کالی مرچ کی قوانٹیٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایک اور انگریڈینٹ ایڈ کروں گی وہ ہے پیپریکا پاوڈر پیپریکا پاوڈر بلکل ہم اس کے اندر ون فورت تی سپون کے جتنا جو ہے وہ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پیپریکا پاوڈر موجود نہیں ہے تو آپ سرخ مرچ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس برینڈ کا جو ہے وہ یوز کیا ہے پیپری کا پاوڑر بس اب یہ سارے انگریڈنٹس تھے ان کو ہم نے مکس کر دینا ہے بہت اچھے طریقے سے ہنگز کی مدد سے اور ساری ایک انگریڈنٹ میں بھول دی وہ ہے گوشت گلانے کا پاوڑر کچری پاوڑر بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کے اندر جو ہے وہ یہ والا میٹ ٹینڈرائزر کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ونگز کو ہم نے پچھا ہی فرائی کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے بوائل وغیرہ نہیں کرنا ہوتا تو یہ تقریباً ونگز کو جتنا میں نے اس کے اندر یہ گوشت گلانے کا پاوڑر ایڈ کیا ہے اور آپ اس کو میں خاتوں کی مدد سے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو میں تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے اس کی میرینیشن ہو جائے اور زائی کا جو ہے وہ ونگز کے دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہ ونگز جو ہیں وہ میرینیٹ ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل میدہ میں نے لیا ہے یہ تقریباً آدھا کلو کے جتنا میدہ ہے سیمپل میدہ خوشک کوئی اس کے اندر میں نے چیز نہیں ڈالی سیمپل میدہ اور ہمیں پانی چاہیے ہوگا یہ بھی بالکل نورمل ٹیپ وارٹر ہے نہ تھنڈا نہ گرم درمیانہ جو ٹوٹی میں آ رہا ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے سیمپل ہم یہاں سے ونگز کو اٹھائیں اور ہم اس خوشک میدے کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے اس کو کوٹ کریں گے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو دبانا ہے اچھے طریقے سے دبا دبا کے اس کے اوپر ہم نے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سیمپل اس طرح ہم جو ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جھاڑ لیا ہم نے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ونگز اٹھا کے ہم نے سیمپل پانی کے اندر ہم نے ان سارے ونگز کو ڈال دیا پانی کے اندر ہم نے وہ ونگز ڈال دیئے جسٹ ہم نے دس سے بارہ سیکنڈ کے لیے اس کو پانی کے اندر بھگونا ہے اتنے دیر میں یہ ونگز میں نے سیمپل میدے میں کوٹ کر لیا ہے اب یہ جو ونگز ہم نے میدے کے اندر رکھے تھے اس کو ہم نے نکال کے یہاں رکھ دیا اور یہ جو پانی کے اندر ڈپ کیے ہیں اس کو ہم نے سیمپل اٹھانا ہے ہلکے ہاتھ کی مدد سے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ میدے والے ڈبے میں ڈال دینا ہے جی اب ہم نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم نے اس کو جو ہے وہ ملنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کرمز آ جائیں گے میدہ جو ہے وہ آپ نے میک شور کھلے برتن میں لے رہا ہے جس طرح یہ میں پانچ پانچ ونگز اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ کھلا برتن ہے اچھے طریقے سے آپ نے دبا دبا کے اس کے اوپر جو ہے وہ کرمز بنانے جی ویورز یہ مجھے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں یہ ریکھیں اس کے اوپر کتنے اچھے سے کرمز آئے ہیں اب ہم ان کو جو ہے وہ نکال کے چھاند کے اچھی طرح اس کو ایسے ہم اس کو پلیٹ میں رکھ لیں گے بس یہ اس کی ٹیکنیک ہے اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں کرنا کوئی اس کے اندر ہم نے ایکسٹر چیز نہیں ڈال لوں ٹھیک ہے اب یہ جو ہم نے پہلے میدے کے اندر ڈپکا کے رکھے ہوئے تھے سمپل اس کو ہم پھر پانی کے اندر ڈالیں گے اور پانی کے اندر ڈالنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے میدے کے اندر ڈالیں گے جی ویورز آپ یہ جو میدہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا یہ چھلنی کی مدد سے اس طرح کر کے اٹھا کے اس کو ہم چھان لیں گے تاکہ یہ جو اس کے اندر یہ کرم سے بنے ہیں یہ نکل جائیں اور میدہ جو ہے وہ بلکل دوبارہ سے اپنی پہلی حالت میں آ جائے یہ اس کی ٹیکنیک ہے اس کو بھی آپ جو ہے یہ جو ہم اوپر سے یہ دیکھیں یہ جو کرم سے نکلیں اس کو بھی آپ جو ہے وہ فرائی کر سکتے ہیں جی اب یہ جو ہم نے ریسٹ کے لئے رکھے تھے پانی کے اندر ہم سمپل ان کو اٹھائیں گے اور اس کو اچھی طرح پانی کو نکال کے ہم اس میدے کے اندر ڈالیں گے جی اب ہم وہی پروسس کریں گے بہت اچھے طریقے سے اس کو دو سے تین منٹ ایک ایک ونگ کو اٹھا کے ہم نے اس کے اندر اس طریقے سے دبا دبا کے اس کے کرمز ہم اس کے اوپر بنائیں گے یہ مجھے پھر سے ہو گئے ہیں دو سے تین منٹ اب یہ دیکھیں سمپل ہم نے اس کا میدہ جو ہے وہ ایکسس میدہ اس کا ہم نے جھاڑ لینا ہے یہ رکھیں کتنے اچھے سے اس کے اوپر کرمز بنائیں یہ ہم نے اس کو جھاڑ کے پلیٹ میں نکار لینا ہے اور اب میں نے ایک طرف جو ہے وہ اوائل کو گرم کرنے رکھ دیا ہے اگر آپ ڈیپ فرائر یوز کر رہے ہیں تو آپ ڈیپ فرائی کریں گے اور پھر آپ اس کو ڈیپ فرائی کریں گے میں نے جو ہے وہ پین میں گرم کیا ہے اور اب میں اس کو فرائی کروں جی ویورز اوائل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ون بائ ون ڈال دیں گے جی ویورز یہ تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں ایک سائیڈ سے ہی اچھے طریقے سے ان پر کرسٹ جو ہے وہ آگئی ہے اور اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست ونگز ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اور بہت ہی کرنچی سی اس کے اوپر لیئر آئی ہے اور یہ دیکھیں سارے ونگز میں ترن کر دوں گے یہ اب دیکھیں آپ اس کی کرنچینے ساپ چیک کریں اور اس کے اوپر یہ جو کرسٹ آئی ہے بلکل بزار جیسے بنیں گے ریسپی کو پورا دیکھئے گا جی ویورز یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے ہیں بلکہ تین سے چار منٹ آپ کہہ لیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر کچری پاوڈر ایڈ کیا ہوا تھا گوست گلانے کا پاوڈر تو ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی اس کو گلانے میں یہ ریکھیں کتنے زبردست کرنچی ہمارے جو ہیں وہ ونگز تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے جی ویورز یہ دیکھیں ہمارے کرسپی ونگز بلکل ریڈی ہیں اور ہم اس کو کیچپ کے ساتھ سرب کریں گے اس کو آپ مائو گارلک ڈپ کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یا پھر رائل کریمی ڈپ کے ساتھ جی ویورز یہ ہمارے ونگز جو ہیں بلکل ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں بلکل بزار جیسے کوئی فرق نہیں ہے ذائقہ بھی بہت زبردست ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے فیڈبیک آپ نے ضرور دینا ہے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری نئے آنے والی ریسپی آپ کو مل جائیں یہ تو بن گئے ہیں ونگز یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ جو کچھے ونگز رہ گئے تھے میں نے کچھ ونگز فرائی کر لی ہیں باقی یہ جو ونگز ہے اس سٹیج پر یعنی کہ اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے تین گھنٹے فریج میں رکھنے کے بعد آپ اس کو بارہ بارہ یا چودہ چودہ ونگز جتنے بھی آپ اٹھا ٹائم جو آپ فرائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ کسی ڈبے کے اندر یا پھر کسی شاپر کے اندر اے ٹائٹ شاپر کے اندر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بند کر کے فریز آپ کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کرے فرائی کرنے کو آپ اس کو سمپل نکالیں اور آپ اس کو آدھا گھنٹا جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر آنے دیں اس کے بعد آپ اس کو میدہ لگا کے اسی طریقے سے فرائی کر لیں ٹھیک ہے تو اس کے میں ابھی تین سے چار جو ہے وہ پیکٹس بنا کے اس کو میں فریز کر دوں گی اور اب آتی ہے بات اس کی یہ جو ونگز بنے ہیں یہ دیکھیں آپ زبردست ونگز جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی بہت ہی کرنچی بہت ہی کرسپی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں اندر سے جوسی ہیں اور باہر سے کرسپی ہیں تو آپ نے ضرور یہ ٹرائے کرنی ہے اور مجھے آپ نے فیڈبیک میں ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں اللہ حافظ چیزیں دیکھیں چیزیں 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 موسیقی